پیرے طریقت رابر شریعت حضور خاجہ پیر محمد عاشق حسین الباروی زیدہ شرفوں تشریف فرمائیں یقیناً ایک غیور آستانے دا سیب زادہ تشریف فرمائیں اسلام پہلے تمہیں انہیں دی غیوری اور غیرت اور مذہبی اور مسلکی حمیت کو سلام آدیا سے لیکن موجودہ جنہاں دوچانیوارہ پہلے دے حالات گزریں اور انتہائی کٹھن اور مشکل وقت تحریک لبیک دوتے الحمدللہ باقی بھی لوگ شامل ہن نال رہی ہیں لیکن آستان آلیہ بارو شریف دے بیان نے اہل سنت دے دلہ کو جیت کی دے اور انہاں نے الحمدللہ آپڑے واسطے اور مزید پیران واسطے ایک عظیم راستہ ہموار کی دے ہر آستانے کو چاہی دے ہر پیر کھانے کو چاہی دے کہ چاہے میں نے اللہ دے عزت دا مسئلہ ہوئے نبی سہین دے عزت دا مسئلہ ہوئے صحابہ کرام علیہ مرزوان دے عزت دا مسئلہ ہوئے یا اہلِ بیتِ اطعار دے عزت دا مسئلہ ہوئے دین شریعت اسلام دے عزت دا مسئلہ ہوئے تشکینا ہر آستانے تو بیان اوے آمنا چاہی دے کہ جی میں آستان آلیہ بارو شریف دا بیان ہے الحمدللہ خراج تحسین پیش کرنے اور دل آہ دے کہ مطلب ہے کہ ہی ہو جائے اللہ رب عزت سیبزادے اور ہی ہو جائے مطلب ہے آستان دوتے سجادگان کو اللہ قیام ویعتا فرماوے دوام ویعتا فرماوے خدمت دین دی مزید توفیق ویعتا کہ آپ نے بہت سونہ اور پیارا بیان جاری فرمائے کہ جیڑے بھی آسانے مرید ہیں آئی ٹائم بہت بڑی عزیم حسنی اور آلِ سنت وعزیم رہبر اور رہنما محسن ملت اندرد حالِ سنت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضور خاجہ پیر محمد حسن الباروی زیدہ شرف ہونے سوڑاو سے دوسرا جملِ تحریک لبیک مشکل حالات چاہیے اور یقینہ نے مشکلات سارے اللہ ہی نے آسان کی طرف اور جس محبوب دی سطر نموستہ مسلحہ ساری آسانی ہوں محبوب دے محابی ہی چھئیے لیکن ہر بندے نے اپنی محبت اور اپنے خلوص کو شامل کی لیکن ہی آستانے دا خلوص بھی یاد رکھر دے قابل ہے کہ آپ نے اپنے مریدین کو متعقیدین کو متوصلین کو محببین کو اور متعلقی اور متوصلین کو فرمائے کہ جنہ دا تعلق اسادے نہ لیں اور جنہ دا تعلق بے حضور دی پاک زادے نہ لیں اور جنہ دی کلمہ گوئن سارے مستے ضروری ہیں کہ فیل فور اسلام آباد پہنچیں اور آپ نے آپ کو پیارے مارچ دا اور پیارے دھرنے اور جنس دا حصہ بڑھاویں تجڑا بندہ حضور دی ست واسطے کھر ہونا نکلا ہوندہ سارے نال کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں شکیناً بہو بڑا غیرت نال حمیشت نال بھریا ہویا بیانا اللہ رب العزت اس غیرت نوں اور اس حمیشت نوں اس حضور دی دین نال وفاداری کو مزید عام کرن دی توفیق ادا فرماوے اساں کو قلبی اور دمی پیارے اللہ رب العزت سجادگان دے مطلبِ وجودِ جسمِ سیہتِ عزتِ علمِ حلمِ مزید پر قطعہ فرماوے اور آلِ سنت کو جوڑے جنگوزارے سے اساں تساں فقط کلے دکھار گئے ہیں یارو جو مرادہ چلیس میں چہلام کلے دکھار باقی بھی کچھ اغاؤن قیتہ کرو کہ دین نال کیا دینہ پہ اسلام نال کیا دینہ پہ حضور دی نموس نال کیا دینہ پہ محاسمت نہ بہے کی میں دعا دے حد چاکے تچکتھی کیا سے ساپڑے دیندار حد ادا کیتے نہیں حضور دی عزت واسدے نبی صحیحی نموس واسدے اور قرآن اور شریعہ دی عزت اور نموس واسدے ہاتھ کڑیاں بھی پہنے بھوندے پاؤ آپ نے آپ کو چیلے ندر بند کروا منہ کو بھی بند کروا اور حضور دی عزت اور نموس تا جھنڈا بھی چاہوں نعرہ بھی ماروں مطلب گھار میں مرنے سے دھاک رہے سے پولیس آنے بات رہے سے اگر اصد و سنسارے میں پیسے ہڑ دے ونیوں تو حضور دی عزت پارا کاؤں گرے سے حضور دی عزت اور نموس تا جھنڈا کاؤں گرے سے اے توہار سارے واسدے احساس بھی ہے نا سارے واسدے فرق بھی ہے کہ ایسا ہار میدان ہے اللہ دی عزت واسدوی سانی جیت حاضر ہے نبی صحیحیٰ عزت واسدوی سانی جان حاضر ہے سانی جان سانی آل اولاد ماں باپ سارا خیش کبیلہ خاندان حاضر ہے حدیث پار کے جئے کہ سلاس و من کن نفی ہے فاجہ دا حلاوت الیمان نبی صحیح فرمی ترائے چیزیں جب تک توہارے دل جناس ایمان دی چاشنی دا مٹھاس توہ کو نصیب نہ دیسا کتنا چیزیں سلاس ترائے چیزیں جائے میں توہارے دل وچ اندر داخل دیسا فاجہ کا حلاوت الیمان ایمان دی چاشنی مٹھاس لذب توہ کو اوبر نصیب تیسی جب ترائے چیزیں توہ کو نصیب دیسا انگیڑیا این یکون اللہ فرسولہ احب الیہ مما سواہما نبی صحیح فرمی جائے میں تک اللہ اور اُدھے رسول پیار ساری کائنات تو فاتھو کوئی نہیں اوہلے تک توہرے دل جن ایمان دیمی ٹھاسی یعنی آل اولاد جہداد خاندان خیش اکرابا جتنا بھی توہارے سارے خاندان نے ممبر سے سے جہداد ہے سونا ہے چاندی ہے درہم دینار ہے ٹابر پیار ہے کاروباری سمان ہے جتنا چیزیں توہارے سارے ہیں یہ جتنا توہارے سارے خاندان ہے انہ کنو فاتھو جب تک حضور دی ذاتنا پیارنا اسے ایمان تجو نصیبی نصیب صحیح بخاری دیا 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 لَا شُومِنُ اَحَدُكُم حَتَّا أَقُونَ اَحَدُكُمْ 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 یہ پہلی چیز ہے یعنی رب رسول اللہ پیار ساری کائنات تو تُو فاتھو منا چاہیے دے مولا مرتزا مشکل کو شاہ آسد اللہ اہل خالب علیش ابن عبی تعالی قرم اللہ واجحہ و کریم کو پچھا کہ قیفہ کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے پیارا علی بھلا دسو توہانی محبت رب رسول اللہ کی میں حی حضرت علی صلی اللہ قانا رسول اللہ احب الینا مبارد ما مبارد آور میں اصاقو رب رسول اتنی پسند ہاں فل گرمی ہارد مہینہ ترے کلو سبان ہوئے بہروں ساقو ٹھٹے پانی کونڈے کر دل نہ روخ مصطفیٰ کو نہیں کر دل لہ جنی اصاقو اتنی رب رسول بیارا جو اگر فل گرمی ہوگیا آرد مہینہ ہوگیا ساڑے حلق سک چکے ہوگیا اور اچانک تھڈا پانی سامنے ہوگیا محبوب زلف ہوگیا اصا تھڈے پانی کو نت کر دیا زلف زیارت کر دیا اور فال فرمیدل اگر ہوگیا گھو کھڈا اون دی کھڈی ساڑی اولاد پہن چکی ہوگیا اور نوچے پانی ساڑی پانی رسط پی آگیا کھڈا اصا اپنی اولاد دا کھڈے دی 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 محبوب دی رسط دی کھڈا رامن پرداش نہ کر دی این انداز بھولا چاہید ہے یعنی حضور دی پانی نورانی قدم محبوب دے اور حضور کو کھڈے چپھاندہ انکان بھی رہو لیکن رسط حضور پات دا اور نوچے پاس ساڑی آل اولاد ہو امدر بے کھو دے کنارے دھونتے اور ساڑی اولاد کھو دھانا ہو نوچے پاس حضور دے رسط دے کھڈے رحمن ہو اصا کھڈا ہٹے سو اپنی اولاد کو کھو 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 باڈج بچے سو پہلے معبود نوران رسط مصاف کرے سو صحابہ کرام پوچھے تابعین پوچھے کہ یعنی مزید رسو سرمایہ روسہ رکھا گرمی دا مہینہ ہو گرم ہو اور شوم ہار ہو گرم مہینے گرم ڈی ڈی بندہ رکھے روسہ افتاری دمک قریب ہو انسان دا حلق سک چکا ہو اور اچانک مشروبات اور معقولات سامنے ہو نوجے پاس روخ مصطفی ہو اس کھامر پیمن سارا چیز ترک کرے سو تیدار یار کو ترک نہ کرے سو یہ انداز ہونا چاہیے جنی رب رسول محبت اتنی ہوئے کہ ساری کہنات تو واقع ہوئے مولا مرتضی شیر خدا دے فرمان دوباد پیکر خلوس وفا منبع جود وعدام مظہر جود و سخا فارس مسلح محراب منبار مصطفی امام آترین خلیفة المومنین بل منصفین امام برحق خلیفہ دو سیدنا فروغ عظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی انہو صحیح بخاری وید حدیث موجود کہ آپ ایک مقام موجود نبی سی کرم فرمات حضور نے حضرت عمر مونٹے دے ہاتھ رکھے یا حضور نے ہنے دے ہاتھ پکڑے کروڑ سلام ہنے کو جنہ دے ہاتھ محبوب دے ہاتھ یا جنہ دے موجود ہم نبی سی تشریف فرمات حضور نے اپنا نورانی ہاتھ میرے ہاتھ رکھے جنہ میرے موٹے دے حضور ہاتھ رکھے نبی صحیح عمر سنا حال کیوی حال اور تینی محبت کتنی ہے انہیں سنا سنا سوا جند جان دے باقی سب شاہ کل تو سام گو پیارے ہو حضور فرمی عمر ایمان دھور آئے ایمان دھور آئے لا شاہ عمر اے عمر حال ایمان پورا ہی کوئی نہیں انہیں کہ یا رسول اللہ ساری جائدات میں نہیں ساری اولاد میں سارا خاندان میں تو ہاڑے قدمہ دی بناوا فیر گول گھماما تو ہاڑے قدمہ دی خاک سوا ادھورہ ہے فورا میں نوچھا اعلان کی تے کہ ارسول اللہ خاندان آل اولاد حتی کہ میری جند جان تو بھی تُس سب پڑھیر پیارے ہو نبی صاحب میں الان یا عمر عمر نے کہ ہون چا سی کلم علا ور دی اور اعلان سو رہ دی حضور کی باق ذات پیار فالی حانہ ہو فالو پیار تے چڑے تقاس وہ بھی پورے ہو چاہی دے چاہے حضور دی حصت اور نبوست تے پہرہ نے ہو نبوی فال اصا کو آپ جند بھی جان بھی ہتھی لی طرح کے دیوانہ فار انتظار تے ہو چاہی دے کہ حضور دی حصت پہرہ دے دے ہوئے شہادت کیا ملے نصیب تے نحاظ ہی دے انسان کو بگنا چاہی کروڑ سلام کلندر کو اور اندی عظمت کو جنہ حیت معصور پر نہیں سکھتا لیکن عصت نال پران سکھا چھوڑے سکھتا جنہ بلا شک حی معصور جی بندہ لیکن اندی حق کر عالم کفر جا دیوارہ حالہ چھوڑے اور اندی دھمکی نے غیرات محل میں ترانہ پا چھوڑے میری مراد شیخ حدیث و تفسیر محسن عمی عمد 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 خدا محفل حسن محفل محمد محمد احسان تشریف گنہ سے ایک دومی سرنات پاک دے